موسیقی 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 کلم ایسا کرو کی سارا جہاں سلام کرو اور آپ لوگوں کو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا یہ سو بھاگیا ہے کہ آپ کے بیچ کے آپ کے جنوں دن کو اپنے مہاگر بندھن کے تحت آپ لوگوں نے چننے کا کام کیا وہ آپ کے بیچ کے ہیں آپ کی سوچ کے آپ کی بیچان دھارہ کے ہیں جو آج بیہا سرکار میں پنچائتی راڑ بیوستہ کے منتری ہیں اور یہ چاہیں نہیں تو ہر پنچائت میں اپنے بکاس کی دعالہ کو پربھائی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں علمانی منتری جو آپ یہاں پہ لائے ہیں میں آپ سے ایک چیز کا مروت کرنا چاہتا ہوں سب کا ویتن بڑھ رہا ہے سب کا پینچن بڑھ رہا ہے جو جو تری ایس پر یہ پنچائت سمیتی کے آج ہم جس جن کے سمیتی ہمیں ہم آئے ہیں زیادہ نہ بولتے ہوئے میں ان کے پریجنوں کے لئے شب کام لائے بیٹھ کرتی ہوں کہ ان کا بھی جیول اجول ہو اور انہیں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا کام کرے تبھی پھر آپ بھی اسی طرح سے مہینہ مندیت ہوتے چلے جائے گا انہیں چند باتوں کو کہتے ہوئے ہم پرکھن کی پرمک جو ہیں ان کو کہیں گے کہ آپ مہینہ ہیں مہینہوں کا یہ کرتہ پہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں جاتی ہے اس کا ہر کھونہ کو سمارنے کا کام کرتے ہیں اس کی نگاہوں میں کوئی ایسا کھونہ باقی نہیں رہتا ہے جس کو کی وہ صفحہ ہے یا اس کے بکاس کے لئے اس کی سندرتہ کے لئے وہ کارے نہیں کرتی ہو اس نے اپنے چھتر کو سیچھنے کے لئے مانی منتیج لئے کہیں بھی کسی بھی طرح کی جرات ہوگی تو ہم سارے جن پتلیدی آپ کے لئے کھڑے ہوں گے انہیں چند باتوں کرتے ہوئے چھرگے رام چندر بھاگو کو اپنی اور سے سندرت سمانہ پھر کرتے ہوئے اپنی وانی کوئی پھونٹ بھی رام دیکھتی ہو جائے جائے بار دن ہے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے پرمکیندری منترین جی چھتا ہے رام چندر بھاگو سے کیا آپ کی ملاقات نہیں تھیں نیچی طور پر رام چندر بھاگو سے ملاقات ہماری ہوتی رہی ابھی تو پردھم پوری دیشن ہے اسے پرو میں بھی میں اپنے چناؤ کے کال میں بھی آیا تھا رام چندر بھاگو سے ملا تھا 2010 کے چناؤ میں بیچ میں بھی کئی بار ہم نے رام چندر بھاگو سے ملاقات کی کئی طرح کے بیچار دھرائیں جو سماج میں آج دکھ بھرمیت کرنے کی ہے ان کے خلاف ہوتے رہتے تھے اور ہم لوگ کو بھی ہمیسا مارک پرسس کرتے رہتے تھے کہ کیسے اس سماج کو لے کے چلنا ہے کیسے اس چھتر کا بھیقاس کرنا ہے کیسے لوگوں میں جو دکھ بھرمیت کیا جا رہا ہے کیسے اسے ہم لوگ مل جول کر کے دور کر سکتے ایسی باتیں اور ایسے بیچاریں ہم لوگ کو دیا کرتے تھے نیچے طور پر سرانی ہم لوگ کے لئے آدھرانی ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور آجے چلتا ہوں اور یہاں کا نظارہ دکھاتا ہوں یہاں پہ کافی لوگ موجود ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے بات کروں چھوٹا سوال چھوٹا سوال یہ ناوہ ڈی میں آباتیں آئی ہیں نیدی نظم آپ کا سواگت ہے اور سارے استقبال میں ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اس ناوہ ڈی کے بارے میں کیا کہیے گا یہاں کے لوگوں کے بارے میں ناوہ ڈی کے سرگے رامچندر بابو کے پریجنوں کو دورہ جو کیے گئے سماج میں کارے ہیں ان کاریوں کی بدولت آج وہ بھی اس مقام تک پہنچے ہیں کہ وہ اپنے جلہ پارسد بھی بنے تھے آج اپنے بہو کو پورے سماج کے دورہ ان کی بہو کو پرموک بنایا گیا تو ایک بہت ہی سبھاگی کی بات ہے یہاں کی جنتہ کے دورہ اگر کسی کو یہ موقع ملتا ہے تو ہم میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پروزوں کا کیا ہوا رامچندر بابو کا سایہ میرے سر پر تھا تو نسندے میرا بھی سایہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے سر پر بہت پیاری بات ان کے بارے میں شاید آپ بول دی ہیں کہ آپ کیا امید دکھیں انہوں نے ایک شبد کہا ایک لفظ کہا جو سارے جنتہ کی دل کو چھو گیا کہ آپ ایک محلہ ہیں اور محلہ کے لیے انہوں نے خطاب کیا ہے خاص کر کہ آپ کو بولایا کیا اس پر کہنا چاہیے گا کیا آپ نے سکھا میں ان سے بہت مطلب بہت امید رکھتی ہوں اور ان سے بہت مجھے سیکھنے کو ملا ہے کہ میں انہیں مطلب ان کے بات پر ہمیسے عمل کروں اور چلوں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بہت شکریہ ہمارے روحتاس کی نگری میں شیرستہ کی نگری میں راجہ روحت کے نگری میں اور روحتاس کی دھلتی پر آپ کا نیازی ڈیوز کی جانب سے اور تمام ناوازدی کے لوگ کی جانب سے بہت بہت آپ کا طواقت ہے ہمارے ساتھ سرکار کے دوارہ جو بھی یوجنائی چلائے جاتی ہے اس کے لیے میں سنکلپیت ہو کر ست پرتی ست لوگوں کے تک پہنچاتی ہوں اور ہمیشہ آگے بھی اسی طرح لڑائی لڑ کر ست پرتی ست لوگوں کے بیچ انہوں یوجنائوں کا لاب دلوانے کا پریاس کرتے رہوں یہ دیکھے آج کا سبحاج ہو تھا یہاں پہ جو کاجکرم تھا آج یہاں پہ سماپن ہوا اور یہاں سے جو مہمان ہے یہاں سے ان کی روانگی ہو رہی ہے یہ نزارہ سوک دیکھ رہے ہیں نیازی نیوز پر اگر چاپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سپرائب کرنے گا جاتی ویڈیو اور ساری باتیں اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کرانا بھولیں گے